باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیبِ تنہی سے ہیں بھری تیرے تو وصف عیبِ تنہی سے ہیں بھری تیرے تو وصف عیبِ تنہی سے ہیں بھری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک بار اور دو دے پاک پڑھ لیں سیدنا شقینا و نبینا مولانا محمد مبارک و سلیم سلیم سلاتہ و سلام علیک یا رسول اللہ سلاتہ و سلام علیک یا حبیب اللہ سلاللہ و تعالیٰ سلام مجھے جو پڑھنا ہے آپ جس انداز سے سنیں احسان شاگیر اسی انداز سے پڑھ کر اپنی جگہ لے لے گا میں پڑھتا ہوں سماعت کر لیں قبیل بھائی اس کلام کے اشار جو میرے دل کو بہت چھوٹا ہے اس لیے کہ ایک عاشق کے دل کی آواز ہے ایک دیوانے کی دل کی تمنہ ہے خواہش ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو کس انداز سے پیش کر رہا ہے آپ بھی دیوانے بیٹھے ہیں نبی کے عاشق بیٹھے ہیں نبی کے سرکار غوث آدم کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اگر جو شیر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے دل میں بھی یہی تمنہ ہوگی یہی آردو ہوگی یہی خواہش ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ ایک ایک شیر پہ آپ بولیں گے ورنہ مرضی آپ کی ہے سنیں اگر لگے تو دعاوں کا تعلیم روزے نور پہ جب ہم کو بلاتے جاتے 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 اب یہاں سے اس شاشی کی تمنہ دیکھیں اس دیوانے کی تمنہ دیکھیں وہ دیوانہ کہتا کیا ہے کہ حق ہوتا جو مدینے کا تو سرکار مجھے کہ خاک ہوتا جو مدینہ کا تو سرکار مجھے کہ خاک ہوتا جو مدینہ کا تو سرکار مجھے خاک ہوتا جو مدینہ کا تو سرکار مجھے خاک ہوتا جو مدینہ کا تو سرکار مجھے اپنے نالین مقدس لگاتے جاتے 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 اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خواہشیں آپ تک پہنچیں گی لیکن جو شیر مجھے پسند ہے پہلے آپ اسے تو سماعت کر لیں لہرا کے بول دے یا رسول اللہ خاک ہوتا جو مدینہ کا تو سرکار مجھے خاک ہوتا جو مدینہ کا تو سرکار مجھے اپنے نالین مقدس لگاتے جاتے اپنے نالین مقدس لگاتے جاتے اور غرار ابھی آپ نے ایک اعلان سنا ہے اس اعلان کو اپنے تصور میں رکھیں اور یہ شیر سنیں وہ دیوانہ کہتا کیا ہے سنیں کہ موت آ جاتی یہی ایک تمنہ ہے میری کہ موت آ جاتی یہی ایک تمنہ ہے میری موت آ جاتی یہی ایک تمنہ ہے میری کہ موت آ جاتی موت آ جاتی یہی ایک تمنہ ہے میری موت آ جاتی یہی ایک تمنہ ہے میری یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی در سرکار پہ آتے جاتے آ آیا ہے در سرکار پہ آتے جاتے یا الہی در سرکار پہ آتے جاتے اب ایک شیر اس نے کہ جس کھڑی جس کھڑی اٹھتی درے آقا سمیت میری جس کھڑی اٹھتی درے آقا سمیت میری جس کھڑی اٹھتی درے آقا سمیت میری جس کھڑی جس کھڑی جس کھڑی اٹھتی درے آقا سمیت میری جس کھڑی اٹھتی جس کھڑی اٹھتی درے آقا سمیت میری جس کھڑی اٹھتی درے آقا سمیت میری جس کھڑی اٹھتی دارے آقا سمیت میری زائرے 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 طعبہ مجھے کاندھا لگاتے جاتے زائرِ طیبہ مجھے کاندھا لگاتے جاتے زائرِ طیبہ مجھے کاندھا لگاتے جاتے میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں یہ اشار آپ کے سر سے گذریں گے لیکن جب آپ اس کی ریکارڈیم سنیں گے تب آپ کو سواج میں آئے گا کہ سان شاکیر شیر پڑھ کر گیا ہے محبت کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ زائرِ طیبہ مجھے کاندھا لگاتے جاتے زائرِ طیبہ مجھے کاندھا لگاتے جاتے کہ میں غلامِ شہ لولا کے ہوں مرتے دمتے میں غلامِ شہ لولا کے ہوں مرتے دمتے میں غلامِ شہ لولا کے ہوں مرتے دمتے کہ میں غولا میں شہے میں غولا میں شہے لا لاکھ مرتے دم تک یہ لگاؤں یہ لگاؤں یہ لگاؤں یہ لگاؤں گمرٹ دنیا سے جاتے جاتے اس قرام کا ایک شعر اور سلیں حبیبے ملک ہم سب کے آنکھوں کی تھنڈک نمبر نور پہ جلبا بار ہیں قدم بوسی کرتے ہوئے ان کی جوتی کو اپنے سرکا تاج بناتے ہوئے شیر پہنچاتا اسمات کلے یہ لگاؤں یہ لگاؤں کمرٹ دنیا سے جاتے جاتے کہ دید کرنے کا مجھے موقع میسر آتا دید کرنے دید کرنے دید کرنے کا مجھے موقع میسر آتا دید کرنے دید کرنے دید کرنے کا مجھے موقع میسر آتا کی دید کرنے کا دید کرنے کا مجھے موقع میسر آتا دید کرنے کا مجھے ماں کا میاں سر آتا روخے انیور روخے انیور سے نقاب اپنی اٹھاتے جاتے روخے انیور سے نقاب اپنی اٹھاتے جاتے روخے انیور روخے انیور روخے انیور سے نقاب اپنی اٹھاتے جاتے آگ تک تہنچاتا ہوں سمات کر لے لگے تو دعاوں کا تعلیم مطلب پھر پڑھتا ہوں میں کچھ نہیں بولوں گا مرضی آپ کی ہے نبی کی نات جی سندات سے سنیں مرضی آپ کی ہے سمات کریں